موسیقی 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 کے بعد اور آرہا ہوتے داروں کے ساتھ ادلاس نقید کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ آج سے عدالت کی ہدایت پر غیر زرائی عرضیات اور مکانات کی رجسٹری کے لیے سلوٹ بکنگ کے لیے آن لائن اور راست بکنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اگر کوئی آدھار کارڈ نمبر نہیں دینا چاہتے تو بھی اس کے لیے بھی سہولت دی جا رہی ہے چیف سیکریٹی نے بتایا کہ آدھار کارڈ کے ذریعے کی جانے والی ریجسٹری میں کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ سلوٹ بکنگ کے چوبیس گھنڈے بعد کسی بھی ریجسٹری آفیس پر جا کر چند مینٹوں میں ریجسٹری کروا لیا جا سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ آن لائن بکنگ سلوٹ اس نمبر پر 18005994788 پر کیا جا سکتا ہے چیف میریسٹر گارو آدھے سیم مرکو ریجسٹری سن سر ویسے نون آگری کلچھر ایٹے ویو ساری سر پروپٹیس کوسم آسدی کوسم ہی روز نوندی سٹارٹ ہوت ہوندی ہی دی سیسٹم آن لائن ہوندی ترانسپرینٹ ہوندی آدھے ویدنگا نون دیسکریشنری ہوندی یہ دی رجسٹری جرگال انٹے نینا گوراو ہائکوٹ وارو کود مناکہ آدھے سمیچ چیر کہ online slot booking ایڈوانس slot booking ایڈوانس slot booking ایڈوانس slot booking ایڈوانس slot booking دان ترواد رجسٹریشن 13 ایواندی سو ای روز نوندی slot booking سٹارٹ ہوت ہوت ہوندی کونسے پل اس slot booking منا regular رجسٹریشن ویب سائٹ ہوندی www.registration.telangana.gov.in پاتہ ویب سائٹ ہوندی ایپڑو ایپڑو ایو ویب سائٹ دوارا ویب سائی بھومی کولسام ایتلا چلا سیمپل گا online application ہوندی ادھے پتہ تھیلو ایتلا کود buyer seller سلام ایتلا کود ایتلا کود ایتلا کود ایتلا کود نمبر لائک پتہ assessment نمبر دوارا slot booking چے وچو ایوار دکار ایتلا کود لین پڑو ایو ویب سائٹ لو دان کو سم کود اپلائی چیڑان کی اوکاسم اونٹن دی اپلائی چیزتے ایمیڈیٹ گا ہائی کورٹ آزیسر مرکو رنڈو روز لو وال کے کود پی ٹی این جنریٹ چیڑان کی اوکاسم اونٹن دی ایوار دین کی بکچے سارو الگو تلنگانہ میں غیر زرہیہ رضیات کے ریجسٹریشن کی slot booking کا تین ماہ کے طویل وقت کے بعد آج سے آغاز ہو اور چودہ ڈیسمبر سے سب ریجسٹر آر آفیس پر باززابتہ ریجسٹریشن شروع ہو جائیں گے تمام سب ریجسٹر آر آفیس پر slot 141 بکنگ کے امین کا آج سے آغاز ہو گیا حکومت نے چیف سیکرٹی سمش کمار کو حکوم دیا کہ slot کی بکنگ تک ریجسٹریشن کے غیر سرکار یا رضیات کے ریجسٹریشن شروع نہ کریں یہ ریجسٹریشن ہائی کورٹ کے حالیہ احکامات کے مطابق پرانے طریقے کار کے تحت کیے جائیں گے تلنگانہ کے چیف منسٹر چندر شکھر رو نے آزان کی آواز سن کر اپنی تقریر روگ دی سدھی پیٹ ڈگری کالج میں چیف منسٹر چندر شکھر جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے کہ جلسہ گاہ کے مقام سے قریب واقع ایک مزید سے اثر کی آزان شروع ہوئی آزان کی آواز سن کر چیف منسٹر نے فوری تقریر روگ دی اور آزان ختم ہونے کے بعد دوبارہ تقریر شروع کی اس سے کچھ لمحے تک جلسہ عام میں اچانک کاموشی چھا گئی مزید خزانہ ہری شروع نے کہا کہ ریاست جدید اور اسری ٹکنالوجی کو استعمال کرنے میں ایک رول موڈل ریاست کے طور پر ابری ہے انہوں نے کہا کہ دلنگانوں پولیسنگ آرڈینیٹ میں قومی سطح پر سرے فیرست ہے انہوں نے کہا کہ شہر حیدراباد سمیت کئی پولیس اسیشنوں کی بہتر قدمات کی وجہ سے آئی ایسو سیٹیفیکیشن ملا ہے جمعے کے روز وزیر داخلہ محمود علی کے ہمراہ زلہ سدھی پیٹ میں مارکوک موڈل پولیس اسیشن کا افتتہ انچام دیا اس موقع پر ہری شروع کے علاوہ دگر خیادین بھی موجود تھے بعد ازاں ہری شروع نے خطاب کرتے ہوئے کہ تشکیل تلنگانہ کے بعد سسٹرم اور ٹکنیکی قدمات کے ساتھ ریاست تلنگانہ ملک کے لیے ایک رول موڈل ریاست بن چکی ہے انہوں نے کہا کہ ریاست میں امن و امان کی صورتحال خابو میں ہے ملک میں پہلی بار محکمہ پولیس میں خواتین کے لیے 33 فیصد تحفظات دیے گئے ہیں اس موقع پر ڈی جی پی مہندر ریڈی کلیکٹر ونکٹ رامر ریڈی اور سدھی پیٹ سے پیٹ جویل ڈیویز بھی موجود تھے مرکزی ممرکتی وزیر داخیہ جی کشن ریڈی زلائے ورنگل کا دورہ مختلف ترقیات کاموں کا جائزہ لیا اس موقع پر مرکزی وزیر کشن ریڈی نے رکون پارلیمنٹ جی موہن روہ کے ہمراہ پی ایم ایس وائی کے تحت 150 کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر کی جانے والے سوپر اسپیشیلیٹی ہسپتال کا مہینہ کیا در احسنا ڈاکٹروں نے ہسپتال میں قائم مختلف جدید ٹیکنالوجی سے لیز مشنریز کے استعمال سے متعلق وزیر کو واقف کرایا اس موقع پر کشن ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے مرکز میں برسر اقتدار موڈی حکومت کی کارگردگی کی ستائش کی انہوں نے کہا کہ موڈی حکومت نے ملک کی ترقی کے ساتھ ساتھ ریاستوں کی ترقی کے لیے بھی کئی ایک اقدامات کیے ہیں انہوں نے کہا کہ مرکز نے ریاست تلنگانہ کو دو میڈیکل کالیجز کا خیام اور زلہہ ورنگل میں کارپوریٹ ستاہ کے اسپتال کا خیام کو یقینی بنایا ہے اس موقع پر کے ایم سی کے پرنسپل سندھیہ رانی اور میڈیکل ہیلٹھ ڈپارٹمنٹ کے اہدیداروں نے شرکت کی دورے کے موقع پر جی کشن ریڈی نے بھردرا کالی مندر کے درشن بھی کیے اور خصوصی پوچھا میں حصہ لیا اور میڈیکل تلانگانا پرجال آکھانکش لے ویدتو نیو تپک کنڈا بھارتج جنطہ پارٹی بھوشتل تلانگانا آکھانکشل نیرے ویر چیترین پریتن چیستثم تلانگانا پرجال آکھانکشل کنگو نگ رانو نرودل بھارتج جنطہ پارٹی پنجے سندن جپی سندربنگ منوی یست کهندرم نریندرم نریندرم لگا ویسے دارو لگانی رائت سنگا لگانی راجی کے پارٹی لگانی شاستر لگانی آڈگینیٹن ٹامشا لینے چٹال پند پرچ اس کو چھامو پٹینچوریو کے قومی شہرہ کے قریب غیر خانونی تعمیرات کے بارے میں ایک اقبال میں قبر چھپنے کے بعد حرکت میں آئے جی ایج ایم سی اور آر اینڈ بی پولیس اور محکمہ ریوینیو کے اہدے داروں نے مشترے کا کاروائی کرتے ہوئے غیر مجاز تعمیرات کی منہدمی کا آغاز کر دیا جس پر جی ایج ایم کے اچانک فیصلے سے وہاں پر مقیم کئی خاندان سرک پر آگئے ہیں ناراض متاثنین کا کہنا ہے کہ وہ کئی سالوں سے یہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں تاہم انہیں اس معاملے میں کسی بھی قسم کی نوٹیس دیے بغیر منہدمی کاروائی کی جا رہی ہے متاثنین نے اس معاملے میں فوری مداخلت کرتے ہوئے ان کی بازابتکاری کے اقدامات کرنے کی حکومت سے اپیل کی ہے ہماری کہ conceptual خطرہ میلنین prze cosmetics آپ کو جانبی کر جائے بھولی جائیں ہمبری جائیں ہمبری چی کو گھول 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 شایت ہم پچاس آج سے ہے دیکھو آج تلک نوٹیس نہیں ہے ہم نوٹیس بغیر نوٹیس کے ہمارے گھر توڑتے ہیں ہمیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے گھر ہے نا دار ہے آپ لوگا ترہا سون سمجھ کو کرنا ہے ہمارے گھر ہے ہمارے گھر ہے ہمارے گھر ہے دیکھو آج تلک نوٹیس میں بھی دیکھو یہ بات ہمیں تو بول دیل گھر ہے ہمارے بچے چھوٹے ہیں ہمیں کجھ دار جانا ہمیں بچے والے کجھ دار جانا بورو بچے لگے مائے دار بچے بڑھ دیں گے ہم پٹی پرگنم ام اکڑا ہم یا بائی سمجھ را لونچی ہم یا بائی سمجھ را لونچی ہم یا بائی سمجھ را لونچو لامیم یہ گوورنمنٹ ایم جے پولی دن ٹیکس لگاڑتو لام ماننی گاڑتو لامیم کابرا پریس کلپ کی خیادت میں کابرا سرکل ای سی آئی ایل چورہہے پر زبردست مظاہرہ کرتے ہوئے صحافی سنتوش ناک کو جان سے مار دینے کی دھمکی دینے والے رکون اسمبلی مہیپال ریڈی کو فوری گرفتار کرنے کا صحافیوں نے مطالبہ کیا ہے واضح ہے کہ صحافی سنتوش ناک نے پٹنچیروں میں غیر مجازتہ میرات پر ایک اقبال میں لکھنے پر رکون اسمبلی مہیپال ریڈی نے صحافی کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے کا الزام عید کیا گیا ہے اس حصرے میں پرنٹ اینڈ الیکٹرونک میڈیا سے واضح سنتوش ناک نے زبردست مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت سے ایم ایل اے مہیپال ریڈی کو موطل کرنے اور ان کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے موطل کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے موطل کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے امیر بیٹ چوہر آئے کے قریب چومے کی صبح پیش آئے محلک سرک خاصے میں ایک شخص حلاق اور دوسرا شدید زخمی ہو گیا تفصیلات کے مطابق شریکہ کلم سے تعلق رکھنے والا گریش اپنے دوست کے ہمرا بائک پر کوکٹ پلی کی جانب جا رہے تھے کہ پنجا گوٹا پولیس اسٹیشن حدود میں واقعے امبیت کر چوہرہہے کے قریب تیز رفتاری کے بائیس موٹر سائیکل ایک ٹرک سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں گریش کا سر میٹر اسٹیشن کی ریلنگ میں فس جانے سے وہ بڑھ سر موقع پر ہی حلاق ہو گیا جبکہ اس کا دوست شدید طور پر زخمی ہو گیا اطلاع کے بعد پولیس نے مقام حادثہ پہنچ کر ریلنگ کاٹ کر گریش گپتہ کو باہر نکالا اور ناش کو پوست ماتم کے لیے عثمانیہ اسپتال منتقل کر دیا گیا بعد ازام پولیس نے سلسلے میں ایک وقدمہ درج کر کے تبتیش کر رہی ہے زلہ سوریہ پیٹ میں پیش آئے ایک افسوسناک واقعے میں ایک عاشق جوڑے نے خودکشی کر لی ہے تفصیلات کے مطابق چبلہ منڈل سے تعلق رکھنے والے 21 سالہ نوین اور 18 سالہ مہشوری دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تاہم منگلہ منڈل حدود میں واقعے طلاب کے قریب دونوں کی ناشیں پیڑ سے لٹکی ہوئی پائی گئی اطلاع کے بعد مقام حادثہ پہنچی پولیس نے ناشوں کو پوست ماتم کے لیے دواقنا منتقل کر دیا ہے اور اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تقیقات کر رہی ہے دنیا بھر میں کرونا کا خیر جاری ہے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں امریکہ سر فیرست ہے جبکہ ہندوستان اور برازیل بتدریج دوسرے اور تیسرے نمبر پڑھے ہیں دنیا بھر میں گزی سے چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا ویرس کے چھے لاکھ ستی اتر لاکھ ماملے متاثرین کی مجموعی تعداد سات کروڑ سے تجاوز ہندوستان میں گزی سے چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا ویرس کے انتیس ہزار سے زائد تازہ ماملے ملک میں متاثرین کی مجموعی تعداد اٹھے اور نو لاکھ ست جاوز کر گئی ہے تلنگانہ میں گزی سے چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا ویرس کے چھے سو بارہ تازہ ماملے ریاست میں متاثرین کی مجموعی تعداد دو لاکھ ستی اتر ہزار سے تجاوز کر گئی ہے آندہ پتیش میں گزی سے چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا ویرس کے پانچ سو ارتیس تازہ ماملے متاثرین کی مجموعی تعداد آٹھ لاکھ ستی اتر ہزار سے تجاوز کر گئی ہے حکومت نے کہا کہ کسانوں کے بہترین وفادات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرائع اصلاحات کی گئی ہے نئی دلی میں میڈیا سے قداب کرتے ہوئے وزیر زراد نرندر سنگھ تومر نے کہا کہ سرکار کسانوں کو منڈی کے چونگل سے نجات دلانا چاہتی ہے تاکہ وہ منڈی کے دائرے کے باہر اپنی فصل کی پیداوار اپنی قیمت پر کسی کو بھی کہیں بھی فروخت کر سکے انہوں نے کہا کہ سرکار ان شقوں پر کھلے ذہن سے بات چیت کرنے کے لئے تیار ہیں جن پر کسانوں نے اتراز اٹھایا ہے جناب تومر نے کہا کہ مرکزی سرکار نے کسانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ذرائع قوانین پر کوئی اثر ایم ایس پی یا ای پی ایم پی سے نہیں پڑے گا انہوں نے کہا کہ ای پی ایم سی اور ایم ایس پی سرکار نے تشویش دور کرنے کے خاطر تجویزیں بھیجی تھی لیکن کسان رہنماؤں نے انہیں مسترد کر دیا مرکزی وزی زراد نریندر تومر نے کہا کسانوں کی تحریک لوگوں کے لئے پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے دہلی کے لوگ مشکلات سے دو چاند ہیں لہٰذا لوگوں کے مفاد میں کسانوں کو اتجاج ختم کر دینا چاہیے اور بات چیت کے ذریعے ہن نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے اب تک کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہیں گے آئین چینل خدا حافظ موسیقی